موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابی اجمعین ام آباد محترم ناظرین اکرام احباب اگرامی آپ کے سامنے سیرت نبوی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے چھے نبوت کے اندر مکہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا گیا بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے تعلق سے جو بہت زیادہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا کی گئیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد مسلمان بالکل آزاد ہو گئے اور سینہ تان کے رہنے لگے کسی سے کوئی خوف نہیں تو آپ اگر واقعہ پڑھیں گے حضرت عمر کا تو ایک ایک سے بڑی باتیں آپ کو دکھیں گی حالانکہ جب حقائق دیکھیں گے آپ زمینی حقیقت دیکھیں گے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے حقائق یہی ہے کہ حضرت عمر بھی نارمل جیسے دوسرے لوگ اسلام قبول کیے ویسے آپ بھی آپ کے دل میں بات بیٹھی اور آپ نے بھی اسلام قبول کیا اور جس طرح سے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی اسلام کو طاقت ملتی رہی البتہ اس سال چونکہ حضرت حمزہ بھی جو آپ کے قریبی تھے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی اسلام لے آئے اور حضرت عمر بن خطاب کی بھی ایک شخصیت تھی مکہ کے اندر آپ کے خاندان میں سفارت کا اہدہ تھا باقاعدہ یعنی وزارت خارجہ اگر آپ کہہ لیں تو وہ حضرت عمر کی خاندان میں تھا کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا سفارت کا سفیر بنا کے کہیں پہ کسی بھی قبیلے میں کسی بھی ملک میں اگر کوئی بھیجا جاتا تھا تو حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا مکہ کے اندر تو اس وجہ سے ایک تو خاندانے بنو حاسم کے تھے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور یہ بھی اہدہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سفارت کا عہدہ پورا حضرت عمر کے خاندان میں تھا آپ اس وقت اس عہدے پہ فائز تھے تو یہ دو بڑی عظیم شخصیتیں تھیں جو اسلام جنہوں نے ایک ہی ساتھ قبول کیا تقریبا تو اس سے فرق ضرور پڑا لیکن جو اصلی وجوہات ہیں ان کو نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی اسلام لانے کی وجہ سے کیا اثر پڑا کس وجہ سے اثر پڑا مسلم سماج پر یا مسلمانوں کے اندر جو تبدیلی ہوئی جو احساس ہوا کس وجہ سے ہوا اسی طرح سے حضرت عمر اسلام لائے تو کس وجہ سے ہوا وہ جہو جلال وہ سنگ دل تھے پہلے ایسے تھے وہ ایسے ہو گئے ایسا ہوا اس طرح کے ان کی ظالمانہ چیزوں کو دکھایا جاتا ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ایسی حالانکہ ایسی کوئی بات آپ کی وجہ سے اثر ضرور پڑا کچھ نہ کچھ اثر پڑا ایسا نہیں کہ بلکل تبدیل ہو گیا ماہولی ایسا کچھ نہیں ہے فرق پڑا ہے ضرور فرق پڑا ہے لیکن وہ فرق پڑنے کی بھی جو وجہ ہے وہ یہ کی آپ کی ایک اہمیت تھی دور جاہلیت میں مکہ کے اندر جو سفارتی تعلقات تھے وہ اہدہ آپ کے پاس تھا اس کی وجہ سے ضرور ایک اثر پڑا کافروں کے دل پر بھی اس کا اثر پڑا اور اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی اس کا فرق پڑا ہے ورنہ ہم بیان کریں گے کہ آپ دیکھیں اس کے بعد محصوری کا جو دور شروع ہوتا ہے یہ ان کی اسلام لانے کی بات ہی ہے ساتمی نبوت کے اندر اس کے فوراً بعد دوسرے سال تو آخر یہ کیسے ممکن ہوا مکہ والوں نے کیسے جو محصور کر دیا سیویہ بی طالب نے مسلمانوں کو اور کس قدر سختی کے عالم میں وہ تھے تو اگر ان لوگوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا جیسے اس موقع پر فوراً فوراً اسلام لائے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور خانے کعبہ میں آگئے سینات تان کر کے جیسا کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اب کسی کا خوف نہیں ہے کسی نے کچھ روکا ٹوکا بھی نہیں تاریخ میں کچھ نہیں ملتا ہے کسی نے کوئی مضاہمت نہیں کی کفار کی طرف سے کوئی بھی مضاہمت سامنے نہیں دکھائی دیتی ہے ایسا واقعہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو کیسے ان کو یہ ہمت ہوئی کفار مکہ کو کی چند مسلمانوں کو کیسے انہوں نے محصور کر دیا کسی کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھائے گی ہست عمر کی کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی ہست حمزہ کی کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے اس موقع پر وہ جو بلند آواز کرنے والے تھے چیخنے چلانے والے تھے مظاہرہ کرنے والے تھے ان لوگوں کی آوازیں کہاں تب گئیں جب کفار مکہ نے محصور کیا اس کے فوراں بعد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روایت میں بیان کی جاتی ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے حضرت عمر اور جیسے لوگ اسلام لائے نارمل طور پر آپ بھی اسلام لائے اور اس کا اثر ضرور پڑا لیکن جتنا بیان کیا جاتا ہے ویسا کوئی اثر نہیں ہے اور میں نے اس کی وجہ بتائی تو یہ محصوری کا سال ہے کافروں نے جب دیکھا کہ تمام تر مزاہمت اور تشدد کے باوجود مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتے جا رہی ہے اور سابقہ سارے ہتھکنڈوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بطور خاص حضرت حمزہ اور عمر کی اسلام لانے کے بعد تو سارے حربیں فیل ہوتے نظر آئے تو ان لوگوں نے سوچا کہ دوسرا کوئی اور زیادہ ظالمانہ حربہ اختیار کیا جائے اور وہ بائیکارٹ کا حربہ تھا معاشرتی بائیکارٹ مکہ کی گھاٹی میں انہوں نے محصور کر دیا مسلمانوں کو سات نبوت میں ابھی نبوت ساتویں نبوت کا دور شروع ہوا یہ محرم کا زور ہے محرم کا مہینہ ہے پہلا مہینہ ہے ابو طالب نے بنو حاسم اور بنو متعلیم کو لے کر کے شیبیبی طالب میں محصور ہو گئے سوائے ابو لہب کے تمام لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا چاہیں وہ کافر ہویاں مسلمان سارے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا یعنی بنو حاسم کے سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے بنو متعلیم کے سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے ابو لہب کو چھوڑ کر رہے تھے یہ تین سال تک محصوری کا دور رہا وہاں پر ان لوگوں نے مسلمانوں نے بڑی سختی اور دسواری کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس ظالمانہ تشدد کے خلاف چند غیور مشرقین نے آواز اٹھائی جن میں مشہور نام حسام بن عمر بن حارس زہر بن ابی امیہ متعم بن عدی زمائے بن اسود اور عب البختری بن حسام کہتے ہیں کہ جو یہ ظالمانہ دستاویز ان لوگوں نے لکھی تھی جس میں یہ اہد کیا تھا کفار مکہ نے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جائے گا ان کے ساتھ کوئی لیندین نہیں ان کے ساتھ سادی بیان نہیں اور ان کا مکمل بائی کارٹ کیا جائے یعنی سوشل بائی کارٹ ان لوگوں نے کر دیا تھا اور خانے کعبہ پہ لکھ کر لڑکا دیا تھا تو اس کو جو اقدام کیا گیا ان لوگوں نے چند لوگوں نے کیا کہ اس کو پھار دیا اس دستاویز کو اور کہتے ہیں کہ اب البختری نے اپنے ہاتھ سے پھارا تھا اب اس دستاویز کے بارے میں بھی کچھ کہانیاں بنائی گئی ہیں چنانچہ ایک تاریخی روایت میں آتا ہے کہ پورے دستاویز کو دیمک نے کھا لیا تھا سوائے اس جگہ کے جہاں پر اللہ رب العالمین کا نام لکھا ہوا تھا تو جہاں جہاں اللہ کا نام تھا اس جگہ کو چھوڑ کر کے دیمک نے سب کچھ کھا لیا لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف روایت سے اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے اس دوران یعنی محصوری کے دوران یعنی تین سال جو محصوری کا رہا ہے اس میں البتہ اللہ کے رسول موسم حج جب آتا تو نکلتے تھے گھاٹی سے باہر اور جو باہر کے قبائل آتے تھے ان کو اسلام کی دعوت آ پہنچاتے تھے چنانچہ مہدی رزق اللہ نے اسی حادثے سے صدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بنو حاشم نے اسویت اور قبائلی حمیت کی بینا پر اسلام کے لیے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں اگر موجودہ دور کے معاشروں میں بھی ایسی مفید چیزیں پائی جاتی ہیں چاہے وہ حقوق انسانی کے قوانین کے نام پر ہو سیاسی پناہ کے قانون کے نام پر ہو آزادی فکر اظہار رائے کے نام پر ہو تو ایسی صورت میں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اینہی مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں اگر مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پر ان کو مختلف قوانین کے ذریعے سے تحفظ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے کیسے ابو طالب کی حمایت کو قبول کیا تھا مطعیم ابن عدی کی حمایت کو آپ نے پناہ لی ان کی حمایت میں آپ رہے اور اسی طرح سے محصوری کے دور میں کس طرح سے کچھ مشرقین نے آپ مسلمانوں کا ساتھ دیا خاص طور سے بنو حاسم اور بنو متعلیب کے لوگوں نے جو کی اس وقت لوگ کافر تھے اکثر لوگ کفار تھے ان لوگوں نے پورا پورا ساتھ دیا مسلمانوں کا اس دوران بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑی مسلمانوں کو لوگ جاتے گلہ خریدنے کے لیے تو کفار جو ہے بڑھا چڑھا کر کے پیسہ لیتے تھے باہر سے جو آتے تھے بیچنے کے لیے کچھ چیزیں فروخت کرنے کے لیے تو اس کا دام بڑھا دیا جاتا تھا باقاعدہ مسلمانوں کو خریدنا بہت مشکل ہو جاتا تھا کہتے ہیں کہ ابو جہل جیسے لوگ جاتے تھے اور اس کو زیادہ قیمت میں خرید لیتے تھے تاکہ مسلمان خرید نہ پائیں بعض روایتیں آتی ہیں کہ کچھ جو خاندانی رشتداری کے طور پر خاص طور سے حضرت خدیجہ کے جو رشتدار تھے حکیم بن حزام وہ کچھ کھانا پانی پہنچایا کرتے تھے اور بنو حاسم کے کچھ لوگ جو باہر رہتے تھے وہ لوگ کھانا پانی دیا کرتے تھے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حکیم بن حزام یہ حضرت خدیجہ کے جو کی بھتیجے تھے اپنے غلام کے ہاتھ خدیجہ کے پاس سے انہوں نے گیوں بھیجا تھا راہ میں ابو جہل نے دیکھا اور چھین لیا اتفاق سے ابو البختری یہی سے گزرا گرچی وہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا کہا کہ ایک شخص اپنی فوفی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو تو اس کو روکتا ہے یہ صحیح ہے کہ حکیم بن حزام یہ مدد کرتے تھے کفر کی حالت میں تھے اس کے باوجود لیکن اس روایت کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی کہ صحیح نہیں ہے بہرحال محصوری کا دور ختم ہوا اس کے بعد تین سال مکمل ہوا خود کفار کی طرف سے مشرکوں کی طرف سے اس کے خلاف آواز اٹھی دستاویز کو انہی لوگوں نے فار دیا اور اس طرح سے وہ دور ختم ہو گیا اور مسلمان وہاں سے باہر نکل گئے کامیاب ہو کر کے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اتنی سختی کے باوجود انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ جو دھرنا دیا احتجاج کیا لڑنے کے لیے تیار ہوگی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے صبر سے کام لیا اور یہی جو ہے مسلمانوں کو یہی صورت اپنانی چاہیے کہ جب ایسا موقع آئے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم کمزوری کی حالت میں ہیں تو ہمیں ایسی حالت میں صبر کرنا چاہیے ظلم پر صبر کرنا یہ بھی جو ہے اسلام اگر اس کی طاقت نہیں ہے بدلہ لینے کی یا ظلم کو روکنے کی طاقت اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں صبر کرنا چاہیے اللہ یہ کہ ہمارے پاس طاقت ہو طاقت ہونے کے باوجود اگر صبر کر رہے تو یہ غلط ہے بلکہ طاقت ہونے کے باوجود صبر نہیں کرنا چاہیے یہ محصوری کا دور ختم ہونے کے بعد جو دسمی نبوت شروع ہوتی ہے سات آٹھ نو یہ تین سال محصوری کے ہیں مکہ کا جو دسمہ سال ہے جس کو ہم دسمی نبوت کہتے ہیں یہ سال عام الحزن کے نام سے محصور ہے دس نبوت جس کے اندر آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اسی طرح سے آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اسی وجہ سے مورخین کے درمیان یہ سال عام الحزن کے نام سے مشہور ہے حدیث مشہور ہے کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی وفات کے وقت جو کی آپ کے چچا تھے آپ کی ہر طرح سے حبائت کی تھی آپ کا ساتھ دیا تھا مکمل ساتھ دیا تھا آپ نے کوشش کی ہمیشہ کوشش کی آپ اسلام لے آئے وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا آپ کس بینہ پر نہیں کیا اس کی بہت ساری صورتیں بتائی جاتی ہیں خاندانی اسبیت اور وہ قریش کے آپے سردار تھے اس وقت سب سے بڑے تھے وہی اسلام لے آتے تو پھر کون دیکھتا بہت ساری چیزیں ہیں تو خاندانی اسبیت کی بنیاد پر اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اور آخری وقت جو کی مرض الموت کا وقت تھا ان کا اس سے بھی وہی اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے وہاں پہ جو چند کفار بیٹے ہوئے تھے اللہ کے رسول آخر تک کوشش کرتے رہے یہاں تک آپ نے کہا کہ میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ دو لیکن انہوں نے جو آخری بات کہی وہ یہ کی مطلب ہے خاندان والے کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ اگر میں اسلام پر مر جاؤں گا تو پھر یہ ہے روایت میں کہ وہ عبد المطلب کے دین پر مر گئے ظاہر جی بات ہے عبد المطلب کفر کی حالت میں جیسے انتقال ہوا تھا ان کا اسی طرح سے ان کا بھی انتقال ہوا دادا کا انتقال جیسے ہوا تھا گویا اللہ کے رسول کا ویسے ہی چچا کا بھی انتقال ہوا ہے یعنی کفر کی حالت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ مطلب ہے میں اپنے چچا کے لیے شفات کر سکتا ہوں کہ ان کو گھر سے جو ہے عذاب دیا جائے گا جہنم میں ہوں گے کفر کی بنیاد پر لیکن ان کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترانچے اپنے چچا کے لیے جو شفات کی تھی وہ خصوصی شفات ہے اور کسی کے لیے وہ لاغو نہیں ہوگا البتہ ابو طالب کے تعلق سے بہت ساری روایتیں جھوٹی بھی بیان کی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھ لئے تھے اور اسی لیے ایک طبقہ جو ہے باقاعدہ ان کو مومنوں میں شمار کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں ان کے تعلق سے وہ لوگ جوڑتے ہیں تو یہ ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں بخاری کے روایتیں جس کے اندر باقاعدہ ثابت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا آخری وقت تک یہ صحیح ثابت ہے اور اگر وہ قبول کیے ہوتے تو پھر اللہ کے رسول کو یہ سب کہنے کی ضرورت کیا پڑتی کہ وہ جہانم میں جائیں گے اگر مومن ہے تو جہانم میں نہیں جائے گا ہاں گناہوں کے بدلے اگر کچھ دن تک رہا بھی تو وہ بلاخر نکلے گا یا تو دخول اولی حاصل ہوگی مسلمان کو بغیر جہانم میں جائے وہ جنت میں جائے گا یا اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیوں کے مقابلے میں اور یہ کی پلس اللہ تعالیٰ نے نہیں معاف کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ کچھ دن تک رہے گا پھر اس کے بعد وہ سزا بھگتنے کے بعد نکل جائے گا وہاں سے اور جنت میں بلاخر جائے گا لیکن ابو طالب کے بارے میں یہ روایت باقادہ ہے کہ وہ جہانمی ہوں گے اور وہ جہانم کے سب سے حلکی عزام میں گرفتار ہوں گے وہ کیا ہے ایک آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جو کی صحیح بخاری کی روایت ہے ان کا دماغ اس سے کھو لے گا اب بتائیے یہ حلکہ عزام ہے سب سے زیادہ وہ سب سے کنارے والی جگہ پہ ہوں گے تو یہ حالت ہے ان کی تو پھر یہ کہنا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے ایک طبقہ اس کا پرچار کرتا ہے دعویدار ہے بہت سارے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کوئی بھی روایت اگر ایسی ہے جس کے اندر یہ ثابت ہو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو روایت صحیح نہیں ابو طالب ہی کے تعلق سے ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے ایک بار وہ بیمار پڑ گئے اللہ کے رسول سے انہوں نے درخواست کی کہ تمہارا خدا تمہاری بات بہت سنتا ہے کیوں نہیں میرے لئے دعا کر دیتے میری بیماری ختم ہو جائے تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے لئے دعا کر دی آپ بھی اگر خدا کا کہنا مانے تو اللہ تعالیٰ آپ کا کہنا مانے گا جیسے میری مانتا ہے تو آپ بھی مان لے آئیے تو آپ کا بھی خدا جو ہے وہ آپ کی بات مانے گا لیکن یہ روایت صحیح نہیں اس طرح کی روایت بیان کی جاتی ہے ضعیف روایت ہے بعض تاریخی روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد آپ کی حمایت ابو لہب کرنے لگا تھا یعنی گویا اس روایت میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ابو طالب جب تک زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت میں رہتے تھے ان کی پوری مکمل سرپرستی حاصل تھی اسی طرح سے ان کے انتقال کے بعد ابو لہب آپ کا سرپرست بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کی جو ہے سرپرستی میں چلے گئے ان کی حمایت میں چلے گئے اس طرح کی بات لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے حقائق جو تاریخی حقائق ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ابو لہب مرتے دم تک مخالفت کرتا رہا اور ابو لہب کے بارے میں قرآن کے اندر تو پوری صورت نازل ہوئی ہے چاہیں ابو لہب ہو یا اس کی بیوی دونوں کو اس صورت کے اندر جہنمی بتایا گیا ہے اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت سخت تھے میاں بیوی ابو لہب ہو یا اس کی بیوی ہو کبھی نہیں حمایت کی اللہ کے رسول کی کبھی نہیں سرپرستی کی ہے کبھی نہیں کوئی ہمدردی دکھائی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ تو یہ کہنا کہ ابو طالب کی وفات کے بعد یہ ہمدرد ہو گئے تھے اور ابو لہب نے سرپرستی لے لی تھی حمایت کرتا تھا تو یہ سب غلط کوئی روایت صحیح نہیں ہے اس طرح سے جس سے یہ ثابت ہو کہ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب کیونکہ آپ کا چچا تھا اس نے اپنی حمایت میں لے لی ہو اپنی سرپرستی میں لے لی ہو ایسی کوئی روایت صحیح نہیں ہے کہتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے بعد کسی روایت میں تین دن کی بات ہے نہیں تین دن کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ پانچ دنوں کے بعد ایک روایت میں ہے کہ دو ماہ کے بعد اور ایک روایت میں مہینے کی سراحت باقاعدہ کہ رمضان دس نبوت تو رمضان دس نبوت میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تنانچہ نبوت کے دسمی سال کو غم کے سال سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مشرقین مکہ نے اس کے بعد مسلمانوں پر حتیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے تشدد کو اور بڑھا دیا کہتے ہیں اس لئے مورخین نے اس سال کا نام جو ہے عام الحزن رکھ دیا غموں کا سال تھا یہ ایک طرف چچابو طالب کا انتقال دوسری طرف بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال تیسری طرف جو ہے مشرقین کا تشدد مزید بڑھ گیا بہت ساری کتابوں میں یہ نام آپ کو ملتا ہے عام الحزن جسے کہتے ہیں یعنی غم کا سال سوال یہ ہے کہ عام الحزن جو کہا گیا ہے اس سال کو یہ نام کس نے دیا کیا اس وقت کے مسلمانوں نے اسے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا کبھی اپنے مدنی دور میں کہ مکہ میں ہمیں اس سال جو ہے اس طرح غم ہم پر آئے تھے اس لئے وہ ہمارے لئے غم کا سال ہے عام الحزن ہے ہمارے لئے کسی صحابی نے دیا یہ نام یا بعد میں کسی تابعی نے دیا کسی نے نہیں دیا سرو میں بلکہ اللہ علمہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب جو ہے دفعہ عن الحدیث النبوی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے ایک موقوف روایت انہوں نے بیان کیا ہے ظاہر سی بات ہے صحابی کی روایت ہے سعید بن حسن عجلی کا کہنا ہے کسی سال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کا سال کہا کرتے تھے یعنی نبی کی طرف اسے منصوب کیا گیا ہے اللہ مالبانی کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے کذاب ہے سعید بن حسن عجلی یہ روایت مرفو نہیں ہے موقوف ہے اور وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے یہی ایک روایت ملتی ہے سعید بن حسن عجلی کی جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کو عام الحزن کہا کرتے تھے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی روایت نہیں ہے تاریخی بھی روایت آپ کو نہیں ملے گی نہ کوئی مرفو حدیث یا نہ کوئی موقوف روایت نہ کوئی مرسل روایت کوئی ضعیف روایت بھی اس کے علاوہ نہیں ملتی ہے جس سے پتا چلے کہ یہ عام الحزن ہے اللہ مالبانی کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ قرون اولہ کے بہت بعد میں مورخین اور ودبہ اللغویین نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا ہے پہلے یہ نہیں تھا خلاص کلام یہ ہے کہ عام الحزن کی جو استعلاح ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ کوئی مرفو حدیث نہ کوئی موقوف حدیث نہ کوئی مرسل حدیث بلکہ بعد میں لوگوں نے اسے ایجاد کیا ہے اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آگے انشاءاللہ ہم دوسری باتوں کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو آم کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی